فیلئر کو فیلئر نہیں سمجھنا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ فیل ہوتے ہیں آپ کئی چیزیں سیکھتے ہیں اس میں جیسے ایڈیسن کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب اس نے ہزار بار بلب کا پریوب کیا اور فیل ہوتا گیا اور بعد میں سفل ہوا تو اس نے بڑی اچھی بات کہی کہ میں ہزار بار فیل نہیں ہوا میں نے ہزار بار یہ سمجھا کہ اس طریقے سے بلب نہیں بنے گا بلب نہیں بنے گا ایکسیٹلی تو ہر فیلئر اگر آپ ٹھیک سے سیکھیں تو بہت کچھ سیکھا گیا جاتا ہے سوال ہے کہ آپ سیکھ رہے ہیں یا صرف فرسٹیٹ ہو رہے ہیں اس سے صرف بے چین ہو رہے ہیں چھر پٹا رہے ہیں میری رائے میں فیلئر سے سیکھنا چاہیے کبھی کبھی تو یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم کیوں فیل ہوئے اور کبھی کبھی ایک موٹیویشن آنا چاہیے کہ اچھا میں فیل ہو گیا اب دکھاتا ہوں یہ بھی جو موٹیویشن ہوتا ہے جس فیلم کا ذکر بھی میں نے کیا ٹرلز فیل کا اس فیلم کی کہانی اسی تھی ایک بچہ باروی کلاس میں فیل ہو گیا ہے اور پھر اسے جدھان لی جنون ٹھان پر آئی پی ایس بن گیا اور دیش کے سب سے اچھے آئی پی ایس آفیسر میں ہیں اب انٹرسنگ بات ہے ایسے ہزاروں لاکھوں لاکھوں تو نہیں ہزاروں ایسے آئی ایس آئی پی ایس آفیسر ہیں جو تھو اوٹ ٹوپرس رہے ہیں پر فیلم کس کے بارے میں بنی جو باروی میں فیل ہوا پھر آئی پی ایس بن گیا اگر زندگی میں آپ فیل ہو جائیں تو یہ مان کے چلی کہ آپ کی سفلتہ کی دہاڑ اور بڑی ہونے والی ہے کیونکہ جو لگتر سفل ہو رہے ہیں ان پر تو ایکسپیکٹیشن ہے ہو ہی جائے گا سب سے لیکن آپ سے امید نہیں تھی آپ نے کوئی جھنڈا کاڑ دیا اس کی ویلیویا لگے تو فیلیر سب کی زندگی میں آتے ہیں بینہ تناولیے جو ہو گیا بات ختم کرو جو بیٹ گئی سو بات گئی آگے نیا چپٹر ہے